موسیقی جسی سلام علیکم میرا نام محمد حسان ہے میں ای بیسی کیسٹس پران پوچھا میرے گنی ای کامس کی جنھیں سٹارٹ ہوئی دو ہزار بیس میں میں نے سٹارٹ کیا ایمازون پیل سے میں نے سٹارٹ کیا لیکن وہ مجھے سوٹ نہیں کیا ایک تو میں فرش ٹیم کچھ سے ایسا کر رہا تھا لائف میں اپنی کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو پھر کرتے کرتے میں ای بے کی طرف آیا اور میں ایک دن مہینہ میں نے کافی کچھ اس میں سیکھ لیا اور میں نے اکاؤنٹ بھی بنا لیا مجھے یاد ہے میں نے دو سے تین دنوں کے اندر میں نے اکاؤنٹ اپنا کریئٹ کر لیا تھا پاکستانی ڈیٹیلز پہ اور اس پر میں نے لسٹنگ پہ کر دی تھی تو مجھے لگا کہ شاید کوئی مزاق ہے میں ساتھ میں تب دو دن میں اکاؤنٹ بن گیا لسٹنگ بھی ہو گئی اور اس پر ویوز بھی آنا لگ گئے تھے تو میں نے سمجھ نہیں آئی مجھے پھر میں نے اکاؤنٹ چھوڑ دیا وہ کام ہی نہیں کیا اس پر تین مہینے کے بعد میں نے سٹارڈ کے دوبارہ سے مجھے کسی نے بولا تھا کہ آپ کرو تو پروڈکس میں نے پاکستان سے اٹھائی تو وہ ایک مہینے کے اندر مجھے سیل جانا شروع ہو گئی اور ایک مہینے کے اندر میں یاد آتا ہے میں ففٹین ہنڈرڈ پلس کی میں نے سیل کر دی تھی تو لیکن وہ لیکن نالیج کی وجہ سے نہیں نالیج تھی بہت سائی چیزیں نہیں سیکھی ہوں نہیں چاہی کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور وہ اکاؤنٹ کے چیزیں سسپرنڈ ہو گیا اس کے بعد میں نے سوچ دیا تھا کچھ تو بات ہے ایدے میں اور میں نے یہ ہی کرنا ہوں تو ایسے ہی ہوا میں اب کچھ دھونڈ رہا تھا کچھ پیڑ کورس کو ہی مجھے ملے جہاں سے میں سیکھوں جن کے ساتھ میں اٹیٹھ ہو جاؤں لائف ٹائم کے لئے تو کچھ ہی دیر بعد میں نے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے فیس بک میں ایڈ دیکھی یا کوئی ای بے کا نام دیکھا اور میں بس گروپ میں نے جوائن کر لیا امپاورز کا تو تھوڑا سا میں نے ایک دو ہفتے بعد میں نے فیس کے بارے میں پوچھا حالانکہ جے میک روپیا نہیں تھا تو میں نے کسی طرح کرز کورس اٹھا کے ادھال لے کے میں نے ای بی سی کا اپیڈ کورس لیا تو بس اس جن کے بار پھر لائف ٹوٹلی چینج میں بس اکاؤنٹ بھی نہیں تھا کوئی پھر مجھے یوکی کا اکاؤنٹ سب سے پہلے ملا جہی اسی کورس کرتے کرتے مجھے یوکی کا اکاؤنٹ ملیا اور پھر سیکھنا شروع کیا پھر پتا تل اچھا یہ یہ گلتیاں کی کہ سرسے اکاؤنٹ سسپینڈ ہویا تھا تو بس یہیں سے پھر سٹارڈ کیا پھر لائف ٹلتی گئی پھر پھر ای بے سے پھر ایٹسی کی طرف آیا ابھی بھی کافی سارے ایچے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کچھ باہر کسان کوئی مسئلے ہوتے ہیں پھر کیس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے سر رہے ہیں سر سیف ہوگے سر قاسم ان کو پرسنلی میسیج کرتا ہوں سر حسن گھرے وال تو فوراں ریپلایا آیتا ہے تو ان کی ایک منٹورشپ آپ کو لائف ٹائم کے لئے مل جاتی ہے اور تھنکس کہ یہ آئے آپ کو بتا ہے اپاور سپائر نہیں رہا پاکستان میں ای بے کا اور یہ ایزیس میں خیال سے سب سے ایزیس پلیٹ فارم ہے جہاں پھر آپ نے صرف ایک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اور آپ نے صرف لسٹ کرنی ہے اور تھوڑی سی اپٹیمائزیشن کرنی اور بوم آپ کو سیلز آنا شروع رہتی ہیں ہاں ہاں تھوڑا آپ کو نولیج کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نولیج کے بغیر نہیں آتی جیسے میں نے بھی اکاؤنٹس پرنڈ کروا دیا تھا تو اب ماشاءاللہ سے میں یوکے میں یو ایس پی میرے پاس ایک اکاؤنٹ آ رہا ہے اوستیلیا کا اکاؤنٹ ہے اور کینیڈا کا بھی انشاءاللہ ایک دو اکاؤنٹس آ جائیں گے تو بس یہ کہ جوڑی ہیں تو آگے انشاءاللہ اس ساری سال میں ایمازون کا بھی ہے پلان ایک سال کے اندر میں ایمازون بھی میں نے نا اس میں بھی جم کر لینا اور ابھی میں ایبے پہ اور ایٹسی بھی کر رہا ہوں اور اس کے بعد شاپی فائی بھی کا بھی پلان ہے لیکن ابھی وہ ایک دو سال لگ دیں گے اس کی ضرورت تو یہی ہے کہ بس ایبے سے سٹارڈ کریں کچھ سمجھ نہیں آری بس ایبے میں کوٹ پڑیں اور سب سے ضروری بات ہے نالیج پروپر نالیج آپ کو مل جائے اس سے بہتر کچھ نہیں اور میں دیکھتا ہوں اکثر گروپس میں آ رہے ہوتے ہیں سکیڈنس میں گروپ ممبرز آ رہے ہیں پوچھتے ہیں کتے انویسمنٹ چاہیے تو میرا ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ انویسمنٹ وہی ہے جو آپ خود پہ کرتے ہیں خود پہ انویسمنٹ کر لو آپ کو کسی کی چیز ہی دوتی نہیں ایک روپئی ہے کہ ضرورت نہیں آپ کو تو اکاؤنٹس آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کہیں گے بس مجھے اکاؤنٹس نہیں جائیں گے تو انویسمنٹ خود پہ کرو اور ماشاءاللہ سے اتنا آپ ارن کر لیتا ہوں کہ جو پاکستان میں میں رہا ہے کہ ایک سال میں نہیں اتنا کرتا تھا اتنا ماشاءاللہ ایک دو مہینے میں اتنا نکل آتا ہے اور جیسے جیسے اکاؤنٹس زیادہ ہوتے جائیں جو میں میں بیسکلی ڈراب شپنگ کر رہا ہوں اور ساتھ میں کچھ سٹاک پروڈکٹس میں نے یوکی یو ایس میں رکھائے ہیں تو سٹاک پروڈکٹ بھی ساتھ دیکھے چل رہا ہوں تو بس تھنکس ٹو امپاورز جس نے ہمیں یہ پلیٹ فوم دیا جہاں سے ہم نے شیخہ اور میں اکیلا نہیں ہوں میں ساتھ ٹیم میمبر ہیں دو تین جو کہ ایک تو میرے میرے ای بی سی بیٹ میٹی ہے اور دوسرا ہے میرے ایک دو دوست ہیں وہ مجھے کافیوں نے انسیس کیا تھا کہ مجھے بھی سیکھنا ہے اس کام میں آنا ہے تو ان کو بھی میں نے اپنے ساتھ ڈیج کیا ہوا ہے اور جیسی کوئی آتا ہے اصل میں پاکستان میں کوئی سیریس نہیں لیتا وہ کہتے ہیں یہ بھوائی روزی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ تو بس یہ ہے کہ آہستہ سے انشاءاللہ پاکستان میں بھی کافی لوگوں کو اس کو پتا تل جائے گا اور یہ کہ میں سرویسس کم دیتا ہوں میں خود کے اکاؤنٹ جائے رینج کر رہا ہوں خود کے اکاؤنٹ جائے فوکس ہیں میرے کیونکہ بس کچھ سرویسس میں تھوڑا سا مسئلہ مسائل میں ساتھ آئے تھے تو پھر میں نے تھوڑی کم کر دی تھی اور باقی یہ ہی ہے چھوٹی سکھ جنری تھی اور جو کوئی آپ کو بتا دیا انشاءاللہ آگے بھی کوئی اور کوئی اچیومنٹ ہوں گی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا شکریہ 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 شکریہ